جی اسلام علیکم میں ہوں عاشر خان آج کی ویڈیو میں خوش آمدیر آج ہے فروری دو ہزار بائیس اور فروری کے تقریباً بیس طریقہ آج سی بلوک کا جو ہے وہ ڈیٹیل وزٹ کرنے والے ہیں ہمیشہ ہم علور اورچرڈ کا وزٹ کرتے ہیں یہاں سے سی بلوک شروع ہوتا ہے یہ اس کی بانڈری وال ہے بڑے خوبصورت بانڈری وال جو ہے یہ تیار کی جاری ہے اس کے اندر پروپر نشورک ہوگا لائٹ ہوگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ اس کو ڈیزین کیا جا رہا ہے یہ سی بلوک اور مرینا سپورٹ شیٹی یا ڈی بلوک اس کی یہ انٹرس گیٹ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سی بلوک کے اندر پانچ منڈلہ اور دس منڈلہ کے رہائشی پلوٹ ہیں اور چار منڈلہ کے کمرشل ہیں سی بلوک آج سے تقریبا کہلیں کہ ڈیڑھ سال پہلے جو ہے یہ سیل ہوا تھا انسٹالمنٹ پہ اس کی بلٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا جو پوزیشن ہے وہ کمپنی کے مطابق اس منت کے انڈ سے آپ کو پوزیشن دینا شروع کر دیں گے اب سی بلوک کا راستہ آگے سے بھی ہے اور ایک یہاں سے بھی راستہ ہے ادھر سے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈری وال یہ بانڈری وال ہو رہی ہے سی بلوک کے لیے یہاں پہ ٹوٹل چار بلوک ہیں اے بی سی ڈی اور اس کے بعد ویسٹر مرینہ اور پھر مرینہ سپورٹ سٹی ٹوٹل چھ بلوک ہو جاتے ہیں چار بلوک جو ہیں ان کی بلٹنگ ہو چکی ہے اور تین بلوک کو تقریبا پوزیشن مل چکا ہے اسی طریقے سے اس وقت جو انسٹالمنٹ کے اوپر آپشنز موجود ہیں وہ مرینہ سپورٹ سٹی کے ہیں وہاں پہ آپ کو تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے رہائشی پلوٹس مل جاتے ہیں آسانک ساتھ پہ پیمنٹ پلین آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا پلوٹ ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا پلوٹ لینا چاہتے ہیں سی بلوک کے اندر اگر آپ کو گھر بنانے کی جلدی ہے اور آپ پلوٹ لے کے فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اے بی یا سی کے اندر پلوٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ پیمنٹ جو ہے وہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ جا چکی ہے یہ سامنے آپ کو سٹریٹ لائسنس در آ رہی ہوں گی اور یہاں پہ پتھر وغیرہ ڈال دیا گیا ہے خاکہ ڈال دیا گیا ہے یہ خاکہ وغیرہ یہاں پہ بھی بڑھا ہوا ہے یہ جو آپ کمرشل دیکھ رہے ہیں یہ سی بلوک کے کمرشل ہیں اور سامنے آپ کو مشینری بھی نظر آ رہی ہوگی یہ مشینری وغیرہ کام کر رہی ہے یہاں پہ جو برانش روڈ ہیں وہ تقریبا تیس فٹ کے ہیں اور مرینہ سپورٹ سٹی یا ویسٹ مرینہ کے اندر کم سے کم آپ کو پینتیس فٹ کے روڈ ملیں گے پوزیشن دینے کے لیے یہاں پہ یہ جو الجلیل ڈویلپرز النور اورچڈ میں ہیں پہلے بلوک کے اندر بھی روڈ کارپٹ نہیں تھے ہوئے پہلے ہی پوزیشن دے دیا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے گھر بنائیں گھر بناتے وقت وہاں پہ کافی میٹیریل آتا ہے سرکیں تو بڑا خراب ہو جاتی ہیں شاید اس وجہ سے ہی ان کا یہ طریقے کار ہے کہ یہ پتھر ڈال کے کھاکا ڈال کے سیورت ڈال کے آپ کو پوزیشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ روڈ کارپٹ روڈتے ہیں اے اور بی کے اندر ایسا ہی ہوا ہے اس وقت جو انسٹالمنٹ پہ آپشن مجود ہیں مرینہ سپورٹ سٹی کا وہاں پہ تین مللہ پلات سیرف اور سیرف آپ ڈیڑھ لاکھ روڈ سے بکنگ کروا سکتے ہیں پانچ مللہ پلات کی بکنگ ہے دو لاکھ سے ہے دس مللہ پلات کی بکنگ چار لاکھ سے ہے اور ایک انال پلات کی بکنگ آپ کو ساڑھے چھے لاکھ سے مل جائے گی پانچ سال کا آسان پیمٹ پلان ہے یہ سپیسیفک ہم صرف سی بلوک آج وزٹ کر رہے ہیں تاکہ جن کی پروپٹی سی بلوک میں ہے ان کو آئیڈیا ہو جائے سی وراج اگرہ یہاں پہ انسٹال ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے پول تو نظر آ رہے ہوں گے سٹریٹ لائٹس وغیرہ یہ سارا جی سی بلوک ہے ٹھیک ہے پانچ مرلہ اور دس مرلہ کی کٹنگز ہیں یہاں پہ دیکھیں آگے بھی جو ہے یہ سی وراج انسٹال ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ بھی سی وراج انسٹال ہو چکا ہے اگر کوئی مین ہول میری نظر میں آیا تو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا سب سے پہلے بیسیکلی سی وراج ہی انسٹال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ پتھر وغیرہ ڈالا جاتا ہے چونکہ یہ انڈرگراؤنڈ ہے تو اس کے پر مٹی شٹی آ جاتی ہے نظر آنا تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے لیکن مجھے جیسے آپ نے آگے دیکھا وہاں پہ سی وراج انسٹال ہو رہا ہے یہاں پہ تو ہو چکا ہے اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو فیسپور انٹرچینج سے تقریباً تین کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے لڈی اے اپرووڈ یہ پروجیکٹ ہے انسٹالمنٹ پہ کیش پہ لینے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300 1112613 میڈا کونٹیک نمبر ہے یہ دیکھیں جی اس زگا پہ ابھی وہ نہیں ڈالا گیا تو یہ سی وراج جو ہے مین ہول نظر آ رہا ہوگا آپ کو مینز یہاں پہ سی وراج جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا اگر آپ اللہور اورچرڈ کا ڈیٹیل وزٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹسٹ تو اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کر کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا میرے چینل میں جا کے پلیلسٹ میں جائیں سوسائٹیز بلوگ والی پلیلسٹ کو اوپن کریں اور آپ گھر بیٹھے شرک پروڑ کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کا وزٹ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ نے خیال رکھئے گا السلام علیکم